سبسکرائب مائی چینل اور پریس پیل آئیکن پلیس کومنٹ سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور میری چینل کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کر دیں چلدی جلدی تینکیو فور وچی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب بلکل چھک ہوں گی جی میں ہوں آپ کی اسمہ اور آج میں لکھر آئی ہوں بہت ہی امیزنگ ریویو آلمانڈائل کا ریویو ٹھیک ہے میں آج آپ کے ساتھ آلمانڈائل کے بارے میں بہت ہی اس کی خصوصیات شیئر کروں گی اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کو یوز کرنے سے آپ کس کس چیزوں سے فائدہ لے سکتے ہیں اس سے فائدہ لینے کے بعد آپ کس کس چیزوں کا یوز کر سکتے ہیں سب میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی آلمانڈائل کیا ہے وہ کیسے بنتا ہے اس کے بینفیٹس یوزز کیا ہیں وہ آج اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہیں مجھ جائے گا لازٹرک میری ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے اور میری بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو وہ آپ تک پہنچ جائیں اس میں بہت امیزنگ میں نے آپ کو ریویو دیا ہے آلمانڈائل کا جو آپ لازٹرک دیکھیں گی تب ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کس کس چیزوں میں کس کس طریقے سے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے تو میری لازٹرک ویڈیو دیکھئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا جو بھی لیٹس ویڈیو وہ آپ تک جلدی پہنچیں تو چلیں بات کر لیتے ہیں آلمانڈائل کی کہ وہ کیا ہے اور کیسے اس کو بنایا جاتا ہے اور کس کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو لیٹس سٹارٹ جلے بات کر لیتے ہیں کہ آلمانڈائل ہے کیا بادام کا جو تیل ہوتا ہے وہ کیا ہے بادام خزا کا نہایت امجز ہے اور خوشک پھلوں میں بھی بادام کو امتیازی حیثیت حاصل ہے اس میں تین سے پانچ فیصد زیادہ حضم شدہ روگن ہوتا ہے اور چار فیصد نشستہ ہوتا ہے کلیل مقدار میں شکر بھی ہوتا ہے اس میں روگن بادام ایسے حیات بکشتا ہے آلمانڈائل ایسا حیات بکشتا ہے بڑا ہوتا ہے اس میں جو جسمانی سخت کی جو جسمانی آپ کی سختیں ہوتی ہیں اس کی تعمیر اور آپ کی عمر دراز کے لیے بہت کفیل ہے اس میں ویٹیمن ای کے اور سی بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں خزائی امتیاز سے روگن بادام میں بیس فیصد سے زیادہ مواد پروٹین ہوتا ہے جو خون کی پیدائش اور جسم کی تعمیر میں اہم حصہ لیتا ہے ماہرین کی مطابق جو آلمانڈائل ہے وہ صحت کے لیے بہت سادہ مفید ہے چلیں آپ بات کر لیتے ہیں کہ اس کو بناتے کیسے ہیں اور بنانے کا اس کا طریقہ کیا ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے ویسے تو مختلف کمپریم اس کو تیار کیا جاتا ہے اور آپ گھر میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ جو بادام کا تیل ہوتا ہے یہ مقص بادام کا ایک خاص مشین کے ذریعے روگن نکالا جاتا ہے اس کو روگن بادام بھی کہتے ہیں آپ آلمانڈائل بھی اس کو کہا سکتے ہیں یہ بہت گرم ہوتا ہے اور اس کا درجہ حرارت آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی سکین اور بہت سارے آگے جو میں آپ کو بتاؤں گی کس کس پروسس کے لیے اچھا ہے یہ سب چیزوں کے لیے اس کو بہترین مانا جاتا ہے کرنا کیا ہے آپ نے دو کا بادام میں اس کو لے لینا ہے دو کا بادام اس کو پیس لینا ہے باداموں کو پیس کر دو سے تین چمس زیتون کے تیل میں اس کو ڈال کر مکس کر لیں اب اس جس دو بوتل میں آپ اس کو ڈالیں گے اس بوتل کو اچھی طریقے سے بند کر کے خوشک دار جگہ پہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ دو ہفتے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا نام اس کو دے سکتے ہیں آلمانڈ آئل ہم بات کر لیتے ہیں اس کے یوزز اور بینیفٹ کے بارے میں آپ یہ جو آلمانڈ آئل ہے یہ کس کس طریقے سے اور کس کس چیزوں کے لیے آپ کو مفید تر ثابت ہو سکتا ہے جی سب سے پہلے یہ آپ کو آپ کی سکن کے لیے فور سکن فور ہیئر آپ کے بالوں کے لیے آپ کی لپس کے لیے اور آپ کی بوڈی کے لیے اس کے بعد آپ کی جو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں میڈیسنز کے لیے بہت ساری بیماریاں بیماریوں میں آپ کا شگر لیول اور پرگرنٹ اوٹو کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے اور یہ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو انکریز کرتا ہے آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے اس کو انکریز کرتا ہے آپ کے بالوں کو پیئر کرتا ہے فور بلڈ پریشر فور کولیسٹرول فور کینسر ان سب چیزوں میں یہ آلمان ڈوئل آپ کو بہت بہترین بینفیٹ دیتا ہے اور اس کے کیا بینفیٹس ہیں وہ چلے میں آگے آپ کو بتاتی کیسے کس طریقے سے آپ کو یوز کرنے سے اس کو بھرپور طریقے سے آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں اور کیسے کیسے یوز کرنے سے لے سکتے ہیں چلیں آگے آپ کو روگنے بادام کی استعمال سے چہرے کے جو بال ہیں وہ جھڑتے ہیں جھوڑیوں کا ختم ہوتا ہے جھوڑیاں ختم ہوتے ہیں پس میں ویٹمینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ویٹمین آپ کی سکن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو روگنے بادام ہوتا ہے وہ جو آلمان ڈو لوتا ہے اس کے استعمال سے جلد حسین جوان ہوتی ہے روگنے بادام آپ کی جلد کو حسین بناتا ہے اور چمکتار بناتا ہے کیسے آپ نے یوز کرنا ہے چلیں وہ بتاتی ہوں ایک کپ میں ایک چمچ بادام کا تیل اور انڈے کی سفیدی ڈالیں اور فیس پیک کی طرح بنا لیں اور چہرے پر لگا لیں اس کے بعد جو سیکنڈ ہے جو یوزز آپ کا سیکنڈ ہے بادام کا تیل اور لیمو کا رس ڈال کر مکس کر لیں چہرے پر اپلائے کریں اور سوکھنے دیں جب چہرہ بلکل سوک جائے گا اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو ریمو کریں چہرہ نرم اور ملائم ہو جائے گا جو تیسرا ہے بادام کا تیل اور ارکے غلاب رات کو سونے سے پہلے پانچ منٹ ایک یکجہ لے کر اس کو مالش کریں اور انشاءاللہ آپ کا چہرہ بہت شادہ نظر آئے گا اب بات کر لیتے ہیں فور ہیئر مطلب کہ بالوں کے لیے بادام کا تیل لگانے سے بال جمکدار اور مضبوط اور گھنے ہوتے ہیں بادام کا تیل ایک تو آپ کے بالوں کے بھڑنے کے لیے بہت کارم ثابت ہوتا ہے بالوں کے تمام مسائل جیسے کہ سفید بال بکھرے ہوئے بال روکھے بال اور کمزور بال وغیرہ سب کے لیے بادام کا تیل بہت اچھے طریقے سے کارم ثابت ہوتا ہے ویٹیمین ای اور مینگنیشیم کوپر اور اس ایسیشنل آئل اس آئل میں ملا ہوتا ہے بادام کا تیل اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کے خصوصیات اس میں ایڈ ہوتی ہے بادام میں پائے جاتے ہیں جو بالوں کو مضبور بناتے ہیں بادام کا تیل آپ کے لیے آپ کے بالوں کے لیے بہت بہت زیادہ کارم ثابت ہوتا ہے جی فور لیپس مطلب کہ لیپس کے لیے کس طریقے سے آپ بادام کا تیل استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے جو آپ ہونٹوں کو ہے وہ نرموں میں لائی اور پنکش لکھتے سکتے ہیں آپ بادام کا تیل ہونٹوں کو جو آپ کا کالا پن ہوتا ہے اس کو بھی دور کرنے میں بہت کارم ثابت ہوتا ہے کرنا کیا ہے آپ نے ایک کمی چند کتری بادام کا تیل چند کتری لیمو کا رس آپ ان سب کو مکس کرنے شہد کے ساتھ شہد بھی ایڈ کرنے اس پر روز رات دو بار دن میں آپ نے سبح شام بادام کے تیل اور ان سب مکسٹر کو بنا کر رکھ لینا ہے اور لگا کر سو جانا ہے یا آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہیں بھی تو اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں آپ کے جو ہونٹوں کا کالا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے گا اور آپ کی ہونٹ پنکش ہو جائیں گے نرموں ملائم ہو جائیں گے بالکل فور میڈیسن میڈیسن بادام کے تیل کو بطور میڈیسن بھی یوز کیا جاتا ہے لوگوں نے اور جو ہماری سنچس نے وادام کا تیل اس قدر امپورٹنٹ ہے آپ کی جسم کے لیے کہ لوگ اس کو ایزا کیپسول بھی یوز کرتے ہیں ایزا ایزا لیکورڈ مطلب کہ ایزا سیرپ بھی یوز کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اگر آپ اس کو ریکلر لائف میں اس کو امپورٹنٹ دینے لگیں گے تو آپ ہر قسم کی بیماریوں سے مخت ہو جائیں گے آپ ہر قسم کی بیماریوں سے جو لا علاج ہو جاتی ہے اس لا علاج سے بھی آپ بلکل ڈرنا بھول جائیں گے دماغ کے لیے بادام کا تیل بہت ضروری ہے بادام کا تیل دماغ کے لیے ایک بادشک کی طور پر کام کرتا ہے ایک ایسا یونیک پروسس دیتا ہے جو آپ کی دماغ کی جو وینز ہوتی ہیں جو آپ کی دماغ کی ڈیمیج وینز ہوتی ہیں اس کو بلکل ٹھیک کرنے میں مددگار سب ہوتا ہے بادام کے تیل کی مالش کرنے سے آپ کا جو دماغ ہے وہ ترو تازہ ہوتا ہے بادام کھانے سے بھی اور بادام کے تیل کا یوز کرنے سے بھی آپ کا دماغ بہت زیادہ سوچنے کی قوت رکھتا ہے بہت زیادہ ان کی جو وینز ہیں وہ سٹرونگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جی بلکل فور گیس جو سٹمک پروبلمز ہوتی ہیں آپ کو اس سے بھی بادام کا تیل آپ کو برپور طریقے سے کارہم ثابت ہو سکتا ہے بادام کے تیل کا ایک چمچ دودھ میں ملا کر آپ کی پینے سے آپ سٹرمک کی ہر طرح کی بیماری سے بلکل اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں فلو ہو کف ہو کچھ پی ہو آپ کو یا ہیڈک ہو بلکل آپ کا بادام کا تیل آپ کو بہت اچھا پروسس دے گا یہی سنسل آپ نے یوز کرنا ہے کہ ایک گلاس دودھ میں بادام کے ایک چمچ تیل کو استعمال کرنا ہے جس سے آپ کا جو فلو ہوگا آپ کا جو کلہ خراب ہوگا ہیڈک ہوگا وہ بلکل آپ ان تینوں پرابلم سے اس کو سولیٹ کر دے گا بادام کا تیل جو آپ کے گھر ہونا بہت ضروری ہے اور شوگر شوگر کے جو ضیبتیس کے مریض ہوتے ہیں اگر وہ بادام کا تیل یوز کرنا سٹارٹ کر دیں اپنی ہلتھ میں انکریز اپنی ہلتھ میں رکھنا سٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ وہ اس جیسی ضیبتیس یا شوگر پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس بیماری سے مطلب کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو حاملہ اڑت ہوتی ہیں پرگمین مومن کے لیے بادام کا تیل اس کے پانچویں سے ساتویں منت میں یوز کرنا بہت بینیفیٹ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نارمل جریبری ہو تو بادام کا تیل پانچ سے سات منت میں آپ لینا سٹارٹ کر دیں ایک چمچ یا دودھ میں ملا کر اس کو یوز کریں انشاءاللہ آپ جو پرگمین مومن ہوتے ہیں جو جاتی ہیں نارمل جریبری تو انشاءاللہ وہ نارمل جریبری تک آ جائیں گی بلکل بادام کا تیل آپ کے جو بلرڈ سرکولیشن سسٹم ہوتا ہے آپ کے جو بلرڈ نہیں بنتے اس کو لینے سے آپ کا جو بلرڈ سسٹم ہے جو آپ کے جو انر جو پروسس ہوتا ہے جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سے ٹھیک کر کے آپ کے جو بلرڈ سرکولیشن سسٹم میں اس کو ٹھیک کرتا ہے اور آپ کے بلرڈ کو انکریز کرتا ہے آپ کی بلرڈ سرکولیشن بھرنے لگتی ہے بادام کا تیل اس قدر آپ کے خون کو بڑھانے میں مددکار ثابت ہوتا ہے دل کی بیماری آج کا تو بہت موجب بن چکا ہے دل کی بیماری کے لیے بھی بادام کا تیل بہت ایفیکٹیو ہے دل کی بیماری میں مبتلہ افراد بھی بادام کے تیل کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں اس کو ڈال کے پینے سے آپ کی جو تھوڑا سا یہ گرم ہوتا ہے جو آپ کی جو دل کی جو نالی ہوتی ہیں وینز ہوتی ہیں اس کو یہ اوپن کرنے میں مدد دیتا ہے اور اوپن رکھتا ہے سرک اس کا جو تھکنس ہوتی ہے اس کی جو نرمو ملائم جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی جو بوڈی کی مینز ہوتی ہیں اس کو بالکل انکریز کرتی ہے ان کو سوفٹ رکھتی ہے تاکہ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ متن رکھیں اور تیز تر تیز اس کو جانے کا پروسس ملتا رہے جی بادام کا تیل آپ کے ریسپیریٹر سسٹم یہ جو آپ کے اندر کا سسٹم ہوتا ہے ڈائجرس سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی بہت امپورٹنٹ کردار دار کرتی ہے آفیس لی جب آپ بادام کا تیل دودھ کے ساتھ یوز کریں گے تو آپ کے جو اندر کی وینز ہیں وہ بلکل نرمو ملائم ہو جائیں گی بلکل ٹائٹ نہیں ہوں گی تو اس سے بھی آپ کی جو اندر کی سرکولیش سسٹم ہے جو آپ کا ڈائجرس سسٹم ہے وہ بلکل ٹھیک ہوتا جائے گا اور آپ بلکل شاداب نظر آئیں گے بلڈ پریشر کے مریض بھی بادام کا تیل استعمال کر سکتے ہیں جو ہائی بلڈ پریشر مریض ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے بلڈ پریشر کو لیول پر رکھنے کے لیے بادام کا تیل بہت خاص ہے ان کے لیے وہ بھی اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں جو موٹے ہو چکے ہیں جو بہت کولیسٹرول جن کا ہائی لیول پر بھرتا جا رہا ہے ناف میں بادام کا تیل ڈالنے سے آپ اس بیماری سے مبتلا جو بھی شخص ہے وہ اس سے ہٹ سکتا ہے اس کو ختم کر سکتا ہے اپنے اندر سے کینسر کے مریض جو کینسر کے مریض ہیں جو کینسر میں مبتلا ہے وہ بھی اس بیماری سے نکلنے کے لیے بادام کا تیل استعمال کر سکتے ہیں بادام کا تیل بہت افیکٹیو نہیں ہے بلکہ تیل بہت فائدہ مند ہے بہت فائدہ مند ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے استعمال ضرور کریں اپنی لائف میں اس کو بنائیں میں اس کا ڈیلی یوز کرتی ہوں بادام کے تیل کا اگر آپ ریڈی منٹ نہیں لینا چاہتے ہوئے تو ہالی مانڈ آئل ریڈی منٹ بھی جو ملتا ہے وہ بھی بلکہ پیور ہوتا ہے اگر نہیں تو آپ نکال اس کو رکھ لیں نکالنے کا طریقہ کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے مجھے سپورٹ کریں تاکہ میرا چینل بہت جلدی منٹی رائز ہو جائے آپ کی دعاوں سے اور آپ کی سپورٹ سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے میرے جو ویڈیوز اس کو لائک کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ نیکس ویڈیو جلدی لے کراؤں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی خدا حافظ